یہ سب مسیح کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل اور قادمتی نام میں آپ سب کو اسلام اور ہمیشہ کی طرح سلامتی مسیح کا جلال مسیح کی فتح آپ سب کے ساتھ رہے خدا ان کی تعریف کرتے ہیں اس کی شکر بزاری کرتے ہیں ہر روز ہر نئے دن کے لیے اس کے فتح مند نام میں ہم جب برکت پاتے ہیں اس کی تعظیم کرتے ہیں اس کے نام کو جلال دیتے ہیں خدا ان کی تعریف کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے اس کے لیے خدا ان کی شکر بزاری کرتے ہیں اور یہ ہوا پاک خدا جو اپنے لوگوں کی ہر روز ہی فاظت کرتا ہے نگے بانی کرتا ہے اس کے لیے بھی اس کی شکر بزاری کرتے ہیں سو میرے عزیزوں آئی ہم ورڈ آف گارڈ میں آج دیکھتے ہیں کہ خدا ان کا پاک نام جو ہمیں ڈائریکشن دیتا ہے اس کے مطابق ہمیں اس دنیا میں چلنے کی ضرورت ہے آئے ہم دیکھیں پرانے اہنامہ میں سے زبور کو دیکھیں گے ہم زبور سیونٹی فائیف میں سے ہم سکس سیون اور ایٹ ورسز جو ہیں ان کو تلاوت کریں گے اور سیکھیں گے آج ان سے ہم زبور سیونٹی فائیف خدا ان کے پاک نامے سے ہم دیکھیں گے سکس سیون ایٹ ورسز ہیں اس میں خدا ان کے پاک نامے لکھا ہے کہ کیونکہ صرف رازی نہ تو مشرق سے نہ مغرب سے اور نہ جنوب سے آتی ہیں بلکہ خدا ہی عدالت کرنے والا ہے وہ کسی کو پست کرتا ہے اور کسی کو صرف رازی بخشتا ہے کیونکہ خدا ان کے یہ آگے ایٹ ورسز پر ہم جا رہے ہیں تو خدا ان کیونکہ خدا ان کے ہاتھ میں پیالا ہے اور میں جھاگ والی ہے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے سیکس اور سیون ورسز پر آج کا ہم جو ہے صرف رازی کے اوپر سیکھیں گے اور اس ٹاپک کو آج ہم لیں گے اور یہ صرف رازی کے حوالے سے آج کا جو سرمن ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گی اور صرف رازی جو ہے وہ کافی قسموں کی ہے اور کچھ صرف رازی ابلیس کی طرف سے ہوتی ہے اور کچھ خدا کی طرف سے ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے ہوتی ہے وہ ایٹرنل ہوتی ہے اور جو ابلیس کی طرف سے ہوتی ہے وہ ایک جہاں وہ پرمننٹ نہیں ہوتی وہ بس جس تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے سو میرے عزیزو سرفرازی جو ہے سرفرازی اس کا ہماری لائف میں ہونا بہت زیادہ ضرور ہے اس کا کافی گہرہ تعلق ہے ہماری زندگی میں اور اگر یہ نہ ہو تو ہم سرفرازی جو ہے وہ نہیں پاس سکتے خدا ان کا یہ بڑا خوبصورت کلام ہے کلام اقدس جو ہے ہماری زندگی ہے اور اسی سے ہمیں روشنی مل دی ہے اور اس میں بڑے واضح دور پر لکھا گئے اور جب کیونکہ سرفرازی نہ تو مشرق سے ہے نہ مغرب سے اور نہ جنوب سے آتی ہے بلکہ اب دیکھا جائے تو سرفرازی کا ٹوٹلی جو ہے وہ تعلق کس کے ساتھ ہے خدا کے ساتھ اس کی جو پریزنس ہے اس کے ساتھ ہے سرفرازی جو ہے وہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ گاڑی ہو تو سرفرازی ہے بنگلہ ہو تو سرفرازی ہے اچھا بینگ بیلنس ہو تو سرفرازی ہے اور یہ چیزیں کچھ لوگوں کا مائنڈ ہے کہ ان چیزوں سے سرفرازی آتی ہے اور اگر کوئی اچھا رہن سہن ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سرفرازی ہے ایسا نہیں ہے یہ چیزیں سرفرازی نہیں ہیں سرفرازی جو ہے وہ خدا جو دیتا ہے وہ پرمنٹ دیتا ہے جیسے عزت تیری ودا ویگا یا کوئی خدا اور سرفرازی جو ہے جو خدا بلیسنگز دیتا ہے جو خدا آپ کو پرمنٹ شیئر کر دیتا ہے چیزیں جو آپ کو سرفرازی دے دیتا ہے وہ اس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا اس کو کوئی بھی گرا نہیں سکتا جس کو خدا سٹینڈ کر دے جس کو وہ اپنی قوت کے ساتھ اور قدس کی بلیسنگز کے ساتھ اور قدس سے بھڑ کر جس کو وہ کھڑا کر دے گا اس کو کوئی بھی گرا نہیں سکے گا اب ہمارے زیادہ تر یہ چل رہا ہے کہ خادمین جو آگے بڑھ جاتے ہیں ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہے ان کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے اور کوشش یہی کی جاتی ہے کہ یہ بندہ یہ خادم خدا کے کلام میں بھی آگے نہ بڑھے اب میں اپنی اگزیمپل دوں گی مجھے کافی لوگوں نے لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی میری خدمت کو کافی لوگوں نے جو ہے اپنی طرف سے ریفیوز جسے کہا جاتا ہے کرنے کی کوشش کی لیکن سرفرانس کرنے والا خدا کی زیادہ جس کے ساتھ وہ کھڑا ہوں جو اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس کو وہ کھڑا کر دے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا اب میری خدمت کو نگلیٹ کافی لوگوں نے کیا ہے کافی لوگوں نے خدمت کو گرانے کی کوشش کی یا مجھے ریفیوز کیا گیا لیکن مجھے سٹینڈ کرنے والا کون ہے خدا ہے خدا کی ذات ہے میں اس کے نام کو جلال دیتی ہوں اس کی تازین کرتی ہوں اس کے نام کیلئے میں سٹینڈ ہوں اس کی خدمت کیلئے میں سٹینڈ ہوں اب میں سمجھتی ہوں کہ میری جو لائف ایسی رہی کہ مجھے میں سمجھتی ہوں کہ ایک میپ کے اپر ایک ڈورٹ جو ہے وہ نظر آ سکتا ہے لیکن ہم اس ایڑیاز میں رہتے تھے اس جگہ پہ رہتے تھے جہاں پہ کوئی کسی کو جان نہیں تھا سکتا لیکن آج وہ وقت ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے پوری دنیا جو ہے وہ جانتی ہے ہماری خدمت کو مجھے جانتی ہے میرے منسٹری کو جانتی ہے اور میرے والدین کو جانتی ہے تو یہ صرف رازی اٹرنل ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے ہوتی ہے اگر آپ اس کے نام کو جلال دیتے رہیں گے اور اس کے قبی اور قادر ہاتھ کے نیچے آپ رہیں گے آئے ہم دیکھیں گے پہلا پترس اس کا پانچ باب اس کی چھٹی ورس میں خدا ان کے پاک لام میں لکھا ہے ہم نے پہلا پترس نکالا ہے اس میں پانچ باب اس کی چھٹی ورس میں ہم دیکھیں گے پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے پاک لام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لئے باعثی تقویت ہو خدا کا شکر کرتے ہیں اس صورت کلام کے لئے سو میرے عزیزو گریٹنگز 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 یہ مجھے میسیجز آ رہے ہیں لائیو تو نہ دی رہا ہے ان کو گریٹنگز فروم می اینڈ فروم سپریچل ایفچر شمیسٹری سو میرے عزیزو یہ بڑی خوبصورت ورس ہے پاس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو دا کہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے میں نے بھی ایسے کیا میں نے مجھے مطلب مینٹلی طور پر بھی ڈسٹرب کیا گیا اور برا بھی کہا گیا لانتان بھی کیا گیا میری خدمت کو نگلیکٹ بھی کرنے کی کوشش کی گئی اور مجھے رفیوز بھی کیا گیا اور جو میں پاک لان کو شیئر کرتی تھی اس کو ایکسیپ نہیں تھا کیا جاتا لیکن آج وہ وقت ہے کہ پوری دنیا کیوں جانتی ہے کیونکہ میں خدا کو جانتی ہوں خدا مجھے جانتا ہے کیونکہ میں اس کے قوی اور قادر ہاتھ کے نیچے خود کو رکھتی ہوں اس کی جو پریزنس ہے اس کو اپنی لائف میں لے کر آنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ دیکھیں گے آپ جو اپنی لائف میں جو کام خدا کی مرضی کے بغیر کریں گے اس میں آپ کبھی بھی سرفراز نہیں ہوں گے جو کام آپ اپنی مرضی کو فور ایکزیمپل آپ شادی کر رہے ہیں تو جس میں خدا کی مرضی نہیں ہے تو آپ اس کو کر چکے ہیں تو وہ آپ کے لیے جو ہے ڈپریشن ہوگا اگر آپ بزنس کر رہے ہیں جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو آپ وہ کر رہے ہیں تو اس میں آپ سیٹیس فیکشن جو ہے وہ حاصل نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے کیونکہ آپ جو ہے خدا کی مرضی کو نہیں جان رہے خدا کی مرضی کو جاننا ہماری زندگی میں بہت زیادہ ضروری اور اگر آپ نہیں جانتے تو اس سے جو ہے آپ ہی کو پرابلم جو ہے وہ ہوں گی اپنی زندگی کی ابتداء اپنے کاموں کی ابتداء جو ہے وہ خدا اندیسل مسیح کی مرضی کے مطابق کریں گے اس کی مرضی کے مطابق جب آپ کام کریں گے اس کی مرضی کے مطابق جب آپ چلیں گے اس کی مرضی کے مطابق آپ اپنے بزنس کو کریں گے آپ اس کی مرضی کے مطابق جب آپ شادی کریں گے اس کی مرضی کے مطابق جب آپ اپنے گھر میں ہر چیز کو رکھیں گے تو اس میں آپ کیا ہوں گے مقبول ہوں گے خدا کی پریزنس کو اپنی لائف میں رکھیں گے تو آپ کو سرفرازی ہوگی اب میرا ماسٹرز ان انگلیش ہے اور میں بائی پرفریشن جو ہے ایک ٹیچر بھی ہوں کافی سکولز میں میں نے پڑھایا ہے اور انگلیش جو ہے وہ لیکچرز جو ہے میں اکثر شیئر کرتی رہی ہوں اپنے سٹورنس میں اور سینئر کلاسز کو پڑھایا ہے لیکن خدا جو ہے وہ سرفراز کرتا ہے مجھے گیر کوموں میں پہلے بھی خدا نے سرفرازی دی اور خدا ابھی بھی استعمال کر رہے کیوں کر رہے کیونکہ میں خدا کے ساتھ چلتی خدا مجھے پروٹیکٹ کرتا ہے خدا مجھے محفوظ رکھتا ہے خدا جو ہے میری حفاظت کرتا ہے خدا مجھے برے لوگوں سے محفوظ رکھتا ہے خدا میری زندگی میں ایسے لوگوں کو نہیں لانے دیتا جو میری خدمت کو نگلیٹ کرتے ہیں جو مجھے لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے جو میری سرفرازی کے آگے آئیں تو خدا ان کو وہ لوگ جو ہے میری لائف میں نہیں بسانگی بہت سارے آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہوں گے ارد گرد ہوں گے جو آپ کی جو ہے وہ خوبیوں سے بھی جلتے ہوں گے آپ کی جو ہے وہ اس طرح کی اگر ہم یہ چیزیں دیکھیں فیسیکلی دیکھیں تو ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی کامیابی کو ایکسپٹ نہیں کرتے جو آپ کی کامیابی کو نگلیکٹ کرتے ہیں جو آپ کی کامیابی دیکھ ہی نہیں سکتے لیکن اگر جو کامیابی جو سرفرازی آپ کو مسیح نے دے دی جو خدا باپ نے دے دی ہے اس کو کوئی بھی گرا نہیں سکتا اور اس کی بلیسنگز کو جو وہ دے دے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا اور اس کا ورڈ آف کارڈ جو خدا نے آپ کے اندر رکھ دیا ہے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا خدا کے ہاتھ کے نیچے رہتے ہوئے برکات کو پائیں خدا کے ہاتھ کے نیچے رہتے ہوئے اپنی زندگی میں جو ہے آپ صرف رازی دیکھیں گے میں نے بہت زیادہ complications دیکھے اپنی life میں بہت زیادہ problems آئیں بہت زیادہ پریشانی آئیں بہت زیادہ انسان ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان جب سوچتا ہے تو بہت زیادہ problems کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ویک بھی سمجھتا ہے لیکن میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں میں خدا کے حضور چھکتی ہوں جب بھی میں پریشان ہوتی ہوں تو میں کسی کے ساتھ نہیں بلکہ میں خدا کی presence میں جاتی ہوں خدا کی presence میں جب میں جاتی ہوں تو وہ مجھے ہنگلام ہوتا ہے اور وہ مجھے گائیڈ کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے میرے عزیزو آپ کو کوئی تعلق نہیں کیا آپ کسی انسان سے یہ باتیں پوچھیں آپ کو صرف راز جو ہے وہ خدا کرے گا اور آپ کی جو مشکلات ہیں وہ خدا ختم کرے گا میرا ایمان ہے میں بہت زیادہ ایمان رکھتی ہوں ان verses پہ بھی پاکلام پہ بھی اور خدا ان کی presence پہ بھی کہ خدا ان وقت پر ضرور سرف راز کرتا ہے اور ایسا حقیقت ہے میری لائف میں ایسا ہی ہوا ہے کہ خدا نے سرف راز کیا ہے اور وقت پر کیا ہے بہت زیادہ complications دیکھیں بہت زیادہ پریشانیاں دیکھیں بہت زیادہ گربت دیکھیں بہت زیادہ دکھ سہیں بہت زیادہ ہر چیز کو دیکھا لیکن کیا کرتے تھے ہم لوگ praise جو ہے وہ ضرور کرتے ہیں ہر روز pray اور میں fasting میں بھی ٹھائرتی رہے پرے بھی کرتی رہی اور خدا جو ہے وہ اس نے سرف رازی عطا کی ایک وقت آیا کہ پھر ہم نے منسٹری بنائی خدا نے ایک وقت آیا کہ خدا نے ہر چیز عطا کی کیونکہ پس خدا کے قوی اور قادر ہاتھ کے نیچے جو ہے ہمیں فروتنی سے رہنے کی ضرورت ہے اگر آپ دو کشتیوں میں سوار ہوں گے دو کشتیوں میں سوار ہوتے ہوئے آپ خدا کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرنے اور ابلیس کے ساتھ بھی آپ کے attachment ہے تو آپ کو جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے وہ کہتے ہیں نا دو کشتیوں میں جو ایک بندہ سوار ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا کامیابی آج آپ کی اگر رکی ہے تو اس کے لیے آپ کو خدا کی presence میں جانے کی ضرورت ہے آپ کی عزت خدا بڑھانے والا ہے آپ کو کامیابی خدا دینے والا ہے آپ کو برکات اس کی دی ہوئی ہے میرے بہت سارے بہن بھائی ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی لائف میں بہت زیادہ complications ضرور دیکھیں ہیں اور دیکھیں ہوں گے اور وہ جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے ہاری انسان کی لائف میں problems آتی ہیں اور ہار انسان جو ہے وہ کچھ لوگ خدا سے cut off ہو جاتے ہیں problems آتی ہیں تو خدا سے cut off ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں خدا کی وجہ سے ہی ہوتا ہے خدا کی وجہ سے یہ ہو گیا خدا کی وجہ سے وہ ہو گیا میں نے اس کو مانتا ہے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو خدا میں خدا معاف کرے یہ words نہیں میں بولنا چاہتا ہی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو خدا سے نفرت رکھتے ہیں اور اس کے لئے برا بول بولتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے خود سنا ہے کیوں بولتے ہیں وفاداری تو لے کر آئیں پہلے خدا کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو صرف راز کرے آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے ساتھ چلے آپ چاہتے ہیں تو آپ اگر چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خود آپ چلے خدا کے ساتھ خود آپ اس کی صرف رازی جو وہ دینے کو ہے آپ کو آپ پہلے خود اپنے آپ کو prepare کریں اس کی kingdom کے لئے آپ prepare کریں کہ آپ اس کی جو ہے وہ یہ ساری برکات حاصل کرنے کے قابل ہو چکے ہیں کہ نہیں ہو چکے word of god راستباز کی دعا سے شہر صرف رازی پاتے ہیں it is return in the word of god کتنا خوبصورت ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو راستباز ہیں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنی pray کے ساتھ اپنے ایمان کے ساتھ خدا کے اندر رہتے ہوئے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے جو راستباز ہے وہ خدا کے ساتھ definitely چلتا تو ہے لیکن یہ ہے کہ خدا اس کو گرنے نہیں دیتا وقت پر اس کو کیا کرتا ہے سرف رازی دیتا اور سرف راز رکھتا ہے خدا نہیں ہوا پا خدا خدا ان سچا اور زندہ خدا میں خدا ان کی جتنی شکر گزاری کروں اتنی کام ہے کہ خدا نے سرف رازی دی ہے میں وہ تھی جس کو کوئی بھی نہیں تھا جانتا اور اب میں وہ ہوں کہ جس کو ہائے کوئی جانتا ہے کیوں جانتا ہے کیونکہ یہ سارا عزت جلال خدا باپ خدا بیٹے خدا روح قدس کے نام کو ہے میں نے کیا کیا ہم نے کیا کیا ہم نے اس کے کفی اور قادر ہاتھ کے اوچھے اپنے آپ کو رکھے رکھا اور اس نے ہمیں کیا کیا وقت پر سر بلند کیا وقت پر اس نے ہمیں سرف رازی دی وقت پر اس نے ہمیں ہر وہ چیز عطا کی جو ہم سوچتے تھے کہ نہیں حاصل کر سکتے کبھی بھی لیکن خدا جب دینے پر آئے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا کہتے ہیں نا جب اوپر والا دیتا ہے تو چھپڑ پھار کے دیتا ہے یہ تاب ہوتا ہے جب آپ اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں گے ایک وقت آدھا تھا کہ تھا کہ میں سوچتی تھے کہ میرے ہاتھوں سے ہی ہمارے ہاتھوں سے ہم کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتے لیکن خدا نے حصہ بنایا ہمیں خدا نے ایسی بلیسنگز دی کہ ہم ہمارے ہاتھ خدا کے فضل سے دیتے نہیں دھگتے کیوں نہیں دھگتے کیونکہ ہم اس کے قوی اور قادر ہاتھ کے نیچے فروتنی سے ہیں ہم نے اس کے اندر رہ کر کیا کیا سرفرازی پی سرفرازی جو ہے وہ سرفرازی ہمارے اندر خدا ان کے پاکلام کے ذریعہ سے پہنچی سرفرازی ہمیشہ خدا ان کی طرف سے ہے سرفرازی ہمیشہ خدا جو ہے اپنے لوگوں کو عطا کرتا ہے سرفرازی صرف وہی دے سکتا ہے کوئی بندہ نہیں اگر اس کے دیئے کو کوئی روک ہی نہیں سکتا میرے مخالفین بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ مخالفین ہیں بہت زیادہ مخالفین ہیں لیکن میں کسی کی نہیں پرواہ کرتی کیوں نہیں کرتی کہ میرے ساتھ تو خدا ہے موسیٰ کے ساتھ خدا تھا خدا نے اپنے موزات کی علیہ کے ساتھ ابراہم ازہا کیا کوب کا خدا میرا اور آپ کا خدا آپ اس کے ساتھ چلتے رہیں گے تو وہ آپ کو ہر چیز عطا کرے گا ہر چیز کا عبقہ ہے ہر چیز کا ایک وقت ہے اور ہر چیز خدا کی مرضی سے ہی ملتی ہے ہر چیز خدا ہی عطا کرتا ہے اور ہر چیز اسی کی مرضی سے ہم حاصل کر سکتے ہیں نہ کہ کسی اور وجہ سے خدا جہے اپنے لوگوں کی ہمیشہ ہفاظت کرتا ہے خدا جہے اپنے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ چلتا ہے خدا نے میری خدمت کبھی بڑھایا جن لوگوں نے مجھے نیکلیکٹ کیا خدا نے اتنا ہی صرف راز کیا جن لوگوں نے مجھے گالی دی خدا انہیں اتنی ہی بلیسنگز دی جن لوگوں نے مجھے ستا ہے خدا انہیں اتنا ہی مجھے صرف راز کیا خدا ان کے کبھی اور کادر ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہیں تو وہ آپ کو وقت پر صرف راز کرے گا آپ کی زندگی میں بہت زیادہ یہ معمولی مشکلات ہیں جوب نہیں ہیں اولاد نہیں ہیں یہ ایک فیزیکلی طور پر تو سارے انسان سوچتے ہیں یہ ساری چیزوں کو لیتے ہیں ان کو درجہ بڑا دیا جاتا ہے ان چیزوں کو جو فیزیکل ہیں لیکن بائبل جو کہتی ہے بائبل کے اوپر آپ ایمان رکھیں یہ سمسی کے الفاظوں پر ایمان رکھیں وہ آپ کے ساتھ ہے انٹل دی آنڈ آف تی لائف وہ آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کے ساتھ چلتا ہے وہ آپ کی مدد بھی کرتا ہے اور وہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ ضرور اطاع کرے گا آپ چلیں تو صحیح اس کے ساتھ پریے تو کریں خدا نے جب وہ دینے پر آتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا جب وہ سرفراس کر دیتا ہے تو اس کو کوئی گرا نہیں سکتا جب وہ آپ کی جھولی کو بھر دے گا تو اس کو کوئی چھیل نہیں سکتا لیکن یہ تب ہی ممکن ہے کہ آپ خدا کے ساتھ چلیں آپ خدا کے ساتھ چلیں گے اس کے ساتھ وفادار رہیں گے اس کے ساتھ آپ اپنی باتوں کو شیئر کریں گے تو خدا آپ کو وقت پر سرفراس کرے گا آپ اپنی شادی کے میٹر کو بھی بہت زیادہ ہمارے اکثر بہن بھائی جو ہیں وہ شادی کی وجہ سے اپسیٹ رہتے ہیں آج کل یہ ٹرینڈی ہو چکا ہے کہ بہت زیادہ فاسٹلی لوگ جہاں جیون ساتھی سیلیکٹ کر لیتے بعد میں پشتاتے ہیں ایسا کیوں ہے آپ نے کیا پریے کی ہے کبھی اس کے لیے کہ خدا ان اگر یہ پارٹ آف لائف ہے میرا تو خدا ان تیری مرضی کے مطابق ہو جو کام خدا کی مرضی میں نہ ہو آپ دنیا کے کسی بھی کونے پر چلے جائے آپ کو کبھی کامیابی اور سرفرازی نہیں ملے گی کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ہر کام Urgently ہیں جو Urgently ہوتے ہیں کام وہ مثيرا انسان جو ہے وہ اسی میں گرتا ہے گر جاتا ہے اس من جب گر جاتا ہے پھر برا ہی گرتا ہے پھر نکل نہیں سکتا تو جب وہ نکل نہیں سکتا تو پھر تب اسے خدا یاد آتا ہے خدا کو جو کام بگڑے ہوتے ہیں اسی میں کیوں یاد کیا جاتا ہے خدا کو جو نیچرل کام ہے آپ کی زندگی کے جو آپ کر سکتے ہیں خدا کی جب آپ ہوش ہوتے تھے خدا کو کوئی یاد نہیں کرتا اور جب پریشانی آتی ہے گر جاتے ہیں تو خدا بھی یاد آ جاتا ہے اور سام ٹائم نہیں بھی آتا خدا کا خوف اور دنائن کا شروع ہے خدا کا خوف رکھیں گے تو آپ کی زندگی میں چینجز آئیں گے خدا کا خوف رکھیں گے تو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ آپ سینڈرمز جو آتی ہیں اس میں آپ سٹرونگ ہوں گے پراملومز آنا ایک پارٹ آف لائف ہے لیکن آکے چلے جانا خدا نے آپ کو بچا دیا ہے تو اس میں خدا کی فضیلیت ہے خدا ان کی فضیلت کو آپ جو ہے وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ محسوس کریں اس کی فضیلیت آپ کی زندگی میں جب ہوگی تو آپ کامیابی حاصل کریں گے اس کی پریزنس میں بھی رہیں گے اور آپ اس میں جو ہے وہ چلیں گے میری خدمت جو ہے وہ صرف مسیح کیلئے میں کس انسانوں کی پروانی ہی کرتی ہے اگر میں ان کی کروں گی تو پھر میں آگے نہیں بڑھ سکتی ہر روز خدا ان کامیابی دیتا ہے ہر روز خدا ان پرشانیوں سے نکالتا ہے ہر روز وہ عطا کرتا ہے ہر روز وہ اپنی بلیسنگز کو شیئر کرتا ہے ہر روز وہ بات کرتا ہے کیوں کرتا ہے بھئی ہم اس کی پریزنس میں ہیں اس کے قوی اور قادر ہاتھ کی نیچی ہیں اس کے نام کو جلال دیں اس کی پرستش کریں اٹھتے بیٹھتے خدا ان کے نام کو یاد رکھیں اس کی تعریف کریں آپ چھوٹی چھٹی باتوں میں بھی جب خدا ان کی شکر گزاری کریں گے تو خدا ان جب جو آپ کو دیکھ رہا ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ہر چیز عطا کرے گا ٹائم کے مطابق صرف راضی جب ملتی ہے تو اس کا حقدر صرف یہ نہیں کہ میں آپ کہوں کہ مجھے فلان بندے کی وجہ سے صرف راضی ملی ہے فلان بندے کی وجہ سے ملی ہے نہیں نہیں کیوں خدا دیتا ہے صرف راضی کیونکہ صرف راضی نہ مشرق سے ہے نہ مغریب سے ہے نہ شمال سے نہ جنوب سے ہے کسی کی وجہ سے نہیں آپ صرف راض ہو سکتے آپ یہ چھوڑ دیں کہ آپ فلاں خادم کے پلیٹ فارم پر صرف راض ہوں گے فلاں پر آپ نے جو خود کرنا ہے جو آپ نے خود خدا کے نام کو جلال دینا ہے جو آپ نے خود خدا سے بات کرنی ہے تاکہ ہی جا کر آپ ان چیزوں سے جو ہے وہ صرف راضی کو حاصل کریں گے اب خدمہ جو ہے وہ مسیح کی طرف سے ہے صرف راضی اسی کی طرف سے ہے وہ آپ کو عطا کرے گا تو آپ کا میاں بھی پائیں گے definitely پائیں گے اور اگر آپ اسے دور رہیں گے دعا نہیں کریں گے روزہ نہیں رکھیں گے آپ اپنے فیملی میں مسیح یسو کے نام کو جلال نہیں دیں گے اور آپ پبلیس کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں گے تو پھر وہ صرف راضی نہیں ہو تو پھر آپ خود ہی اپنے پاؤں پر کہتے ہیں کل ہاری مارنے والی بات ہوگی یہ سمسی بہت جلدار ہے خداوند جب آپ کو کھڑا کرے گا تو آپ کی چہرے کی چمک آپ کی جو ہے لائف سٹائل وہ سارا اسی کی مرضی سے چینج ہو جائے گا گاڑیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں یہ کوئی خاص صرف راضی نہیں ہے نیچرل نیچرل صرف راضی جو ہے خداوند کی برکات کو حاصل کرنا ہے خداوند کی برکات جو ہماری زندگی میں آتی ہیں تو وہ خداوند ہماری زندگی میں جب شامل ہوتا ہے تو اس کی پریزنس میں آتی ہیں بہت زیادہ مشکلات چالی ہیں بہت زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں بہت زیادہ جو ہے لوگ پریشانی میں ہیں بیماریاں ہیں اور کرونا سے حاصل اور لوگ ڈرے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں تو وبا بھی تو خدا جو ہے وہ اس کو روک سکتا ہے جو بھی چیز ہے اس کو خدا روک سکتا ہے لیکن یہ کہ لوگ سارے کاموں میں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ خدا کو ٹائم نہیں دینا انہوں نے جو ہے بیماری میں بھی خدا کو یاد نہیں کرنا بیماری میں بھی ساری چیزیں جو ہے وہ بلیس کی طرف ہی جاتی ہیں اور یہ کیا کیا آپ کی زندگی جاری کیا کس طرح آپ کا لائف سٹائل جا رہا ہے آپ کامنیابی بھی چاہتے ہیں اور سرفرازی بھی چاہتے ہیں اور بیٹھ پہ بیٹھے ہوئے سارے سانگ سن رہے ہیں جو ہے وہ آپ پرستش میں نہیں بڑھ رہے آپ کلام میں نہیں آپ کلیسی ہے رفاقت فالشپ نہیں جب رکھتے تو یہ ساری چیزیں آپ کو ان چیزوں سے جو ہے الگ رکھتی ہیں آپ زندگی میں سب کچھ چاہتے ہیں خدا کی سرفرازی بھی خدا ان کی طرف سے چاہتے ہیں اور اسے دور بھی رہتے ہیں کام بھی دوسرے کرتے ہیں تو اس طرح یہ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا خدا کے ساتھ چل خدا کے ساتھ چلنا بہت زیادہ ضروری ہے خدا کے ساتھ چلیں اس کو ٹائم دیں آپ راستباز ہیں تو آپ کے شہر صرف راز ہوں گے آپ راستباز ہیں تو کوئی آپ کو ہلا نہیں سکتا آپ راستباز ہیں تو خدا اندہ آپ کے ساتھ ہے آپ راستباز ہیں اس کے قوی اور قادر ہاتھ کے نیچے ہیں آپ راستباز ہیں تو آپ ایک نیک دن ضرور ساری بلیسنگز کو حاصل کریں گے آپ وغیر راستباز ہیں تو آپ اس کے جو ہے وہ میریکلز جو ہیں اپنی لائف میں دیکھیں گے خدا ہون کے میریکلز ہماری زندگی میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے یسول مسیح جو جلالی باپ ہے جلال سے بھرا وہ زندہ سمانی باپ ہے اس کی بلیسنگز کو اپنی زندگی میں دیکھیں اس کی بلیسنگز کو اپنی زندگی میں رکھیں آپ اپنی لائف سٹائل میں آگے بڑھیں لیکن اس کا ہاتھ تھام کریں آپ اپنی زندگی کا ہر کام اس کی مرضی کے مطابق کریں اس کے ساتھ چلیں آپ جو بھی کرتے ہیں خدا ان کی مرضی کے مطابق کریں بہت زیادہ غلط فیصلے آپ کو مشکلات میں ڈال دیں گے جب آپ پہلے کوئی بھی کام ہے آپ اس کو پرے میں رکھ لیں پہلے پرے میں رکھیں آپ خدا سے بات کریں خدا سے کہیں کہ خدا ان میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں خدا ان میں یہ کام جو ہے وہ میرے لیے ضروری ہے خدا ان میں ایسا چاہتا ہوں پھر خدا آپ کو direction دے گا کہ کون سا کام آپ کر سکتے ہیں اور کون سا نہیں خدا ان جو دیتا ہے وہ اسے best دیتا ہے وہ آپ جو چاہتے ہیں اپنی لائف میں اسے بھی بڑھ کر آپ کو best دیتا ہے جو چیزیں آپ کی لائف میں ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ مجھے نہیں ملے آپ دکھی ہو جاتے ہیں آپ پریشان ہو سکتے ہیں خدا سے گلا لیکن خدا جو ہے وہ best چاہتا ہے آپ کی لائف میں خدا آپ کو best دینا چاہتا ہے خدا آپ کی لائف میں چین جیز چاہتا ہے خدا آپ کی لائف میں جو ہے بہت زیادہ برکات دینا چاہتا ہے لیکن آپ کامیاب جو ہوں گے وہ خدا ان کی مرضی سے ہوں گے خدا ان کے لیے کوئی روپ نہیں سکتا اس کی برکات کو کوئی stop نہیں کر سکتا اس کی عزت تیری بداوے گائیہ کو بدا خدا جہاں پر جس جگہ پہ اس نے بٹھا دی وہاں پہ کوئی گرا نہیں سکتا حلیلیہ پریز دا لارڈ جیزس کریسٹ میں خدا ان کے شکر کرتی ہوں خدا ان کی تعریف کرتی ہوں کہ خدا ان ہر دن اپنے لوگوں کی جب حفاظت کرتا ہے تو ان کو بلیس کرتا ہے اب یہ میری سر فرازی خدا ان کی تھی خدا ان کی طرف سے ہے خدا ان نے منسٹرگل کی خدا کے ساتھ چلی کلام مقدس کو کھول اپنی زندگی میں پاک کلام کو شیئر کیا سیکھا اور پیرنس کی دعائیں ان کی وفاداری ان کی خدا کے ساتھ فروتنی اور ان کی خدا کے ساتھ جو ہے وفاداری اور ان کی جو ہے وہ خدا کے ساتھ چلتے رہنا کمپلیکیشنز میں بھی چلتے رہنا یہ ٹوٹلی یعنی کہ پیرنس سے آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی خدا کے ساتھ وفاداری کی تو آج ان کی اولاد بھی وفادار ہیں اگر آپ وفادار نہیں تو آپ کی اولاد بھی خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہوگی اگر آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں اس کے ساتھ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے ایک وقت آئے گا کہ خدا اندہ کو بیسٹ سے بیسٹ جو ہے وہ عطا کرے گا اور وہ کر سکتا ہے خدا اندہ بیسٹ سے بیسٹ عطا کرتا ہے اور وہ کر سکتا ہے حالیلوی فریز اللہ آج یہ ہے کہ وقت بہت نزدیک ہے یہ سمسی بہت جلدہ آنے والے ہیں اور اس کی آمد جو ہے وہ نزدیک ہے اور وہ ہمارے لوگ جو بھٹک چکے ہیں جو بہن بھائی بھٹک چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خدا کی طرف جو ہے وہ رجوع کرے خدا کی طرف آئیں خدا ان جو ہے وہ عطا کرے گا آپ کی جو خالی جھولیاں ہیں وہ اس کے حضور رکھتے ہیں وہ بھرے گا لیکن آپ پرامس کریں خدا کے ساتھ پرامس کریں ایکسیپٹ کریں رول قدس کو اپنی لائف میں جگہ دیں رول قدس کو اپنی لائف میں جو ہے وہ لے کر آئیں اور خدا جو ہے وہ آپ کو برکت دے گا خدا جو ہے وہ آپ کو بلیسنگز دے گا خدا جو ہے وہ آپ کو عطا کرے گا خدا کے ساتھ چلیں walk with god talk with god آپ جب چلیں گے تو خدا آپ کو برکات دے گا آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں چینجز آپ دیکھیں گے happiness آپ اپنی لائف میں آپ دیکھیں گے خدا ان کیس طرح glorify ہوگا آپ میں وہ کیس طرح آپ کو گھرے سے اٹھا کر تختے شاہی پر بٹھانے والا خدا ہے ہم اس کے فرزند ہیں ہم نے جو ہمیں چاہیے اس سے مانگے وہ ہمارا باپ ہے جو ہمیں چاہیے وہ اس کی presence میں رہ کر مانگے آپ دعا میں ٹھہریں گے وہ آپ کو اتا کرے گا آپ دعا میں خدا سے بات کریں وہ آپ سے ہم کلام ہوگا آپ دعا میں خدا سے کہیں خدا ان اتا کرے گا ضرور اتا کرے گا پس یہ کہ خدا کے ساتھ وفادہ ہو جائیں اور time کا wait کریں خدا کے جوابات کا خدا کے جو ہے وہ جو اس کی power ہے authority ہے اس کے پورا ہونے کا خدا ان پا خدا زندہ خدا ہمارا عدالت کرنے والا خدا ہے وہ گناہوں کو معاف کرنے والا خدا ہے وہ ہمیں لجات دینے والا خدا ہے وہ اپنے بیٹے کا جس نے ہمارے لئے فدھیا دیا وزندہ سچا اور میرا اور آپ کا خدا ہے کسی سے نہ مانگے کسی انسان کے آگے ہاتھ نہ پھلائیں صرف خدا کے آگے ہاتھ پھلائیں آپ کی لائف میں پرموشن آپ کی لائف کی سکسیسفل سٹائل آپ کی لائف کا everything all to all خدا کی ساتھ کمیونیکیٹ ہونا چاہیے آپ اپنے آفیس میں ہیں تو اتداء کریں خدا کے نام سے آپ اپنی جوگ میں جا رہے ہیں آپ اپنے فیملی میں ہیں آپ ہر جگل خدا کے نام کو جلال دیں خدا جو ہے وہ آپ کو سرف راز بھی کرے گا خدا میں شکر گزار ہوں خدا ان کی کہ خدا میرے ساتھ ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی ہیں میں شکر گزار ہوں خدا ان کی کہ وہ وقت پر سرف راز کرتا ہے میں شکر گزار ہوں اس کی کہ اس نے ہر چیز دی آتا کی میں شکر گزار ہوں سچ اور زندہ خدا کی وہ وفادار خدا ہے آپ کی جان کو بحال کرے گا وہ آپ کو نجات دے گا وہ آپ کی پروڈیکشن کرے گا وہ آپ کو وقت پر سرف راز کرے گا آپ میں زندگی میں پہلا درجہ مسیح کو دیں ہمیشہ اسے یاد رکھیں کسی بھی محبوب کے پاس نہ جائیں صرف ہمارا سچا زندہ خدا ہر چیز پوری کرنے پر قادر ہے اور وقت پر کرے گا اور وقت پر سرف راز بھی کرے گا اور وقت پر آپ کے اندر اپنی بلیسنگ آپ جہاں پہ کھڑے گئے وہاں پر دنیا آپ کو دیکھے گی اور خدا اندہ آپ کو یوز کرے گا خدا اندہ آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے اور اسی طرح خدا اند کے ساتھ چلیں اور اس کے وعدوں کا ویٹ کریں اور اس کے ساتھ کمیونکیٹ ہوں اور اس کے ساتھ چلیں پری کریں تاکہ خدا اندہ آپ کی تمام دعوں کو سننے اور ان کے جوابات دے اور آپ ہر شئی اس کو حاصل کریں خدا شکر کرتے ہیں حلیلیہ فریز اللہ فریز اللہ جیس خدا قدوس اور قادر جلالی باب تیرا شکر کرتی ہوں تیری تعریف کرتی ہوں آج کے سرمن کے خدا جو نے ادا کیا اے خدا ہم کچھ بھی نہیں لیکن ساتھ کچھ کرنے پر قادر ہے جتنے بہن بھائی جوائن کر رہے جنہوں نے وڈیو دیکھی ہے جو لائف خدا میسیجز کر رہے خدا ان کو بہت زیادہ برکت دے اور خدا ان صرف راضی تیری طرف سے ہے تو اپنے لوگوں کی افاظت کر رہے خدا جتنے بہن بھائی دیکھ رہے سب کیلئے بڑی بلیسنگ سٹھ ہوں خدا بلیسنگ 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 بلیسنگ